خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف آج شام پانچ بجے پریس کانفرنس کریں گے جس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو کریں گے جبکہ وزیراعظم سیکھا کانفرنس اور سائیڈ لائن ملاقاتوں پر بریف بھی کریں گے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے کس سے مطالق ہوگی پریس کانفرنس بات کریں گے جس میں ملک کے سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو کریں گے اور عوامی سہولیات تو کس طریقے سے فرام کی جائیں گے اور جو موزیر خزانہ اس پر کامیتر میں وہاں پر کیا کامیادیاں سمیتی جاری ہیں تمام وہ معاملات ہیں جو کہ وزیراعظم آج کے اپنی پریس کانفرنس میں ملک کے سامنے رکھیں گے جی ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ کی دورہ امریکہ میں آئی ایم ایف سمیت عالمی مالیاتی اداروں اور ریٹنگ ایجنسیوں کے حکام سے ملاقاتیں اس حال جا کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرنے کے لیے پرازم ہے عالمی بینک کے صدر اور ڈیپٹی ایم ڈی آئی ایم ایف نے سیلاب اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کی اقین دہانی کرا دی ہے شکیل احمد کے رپورٹ وزیر خزانہ اسحاق دار نے واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ انجلاسوں میں شرکت کی عالمی بینک کے صدر ڈیویڈ مالپاس اور آئی ایم ایف کی ڈیپٹی ایم ڈی انٹونرڈ سائیہ سے بھی الگ الگ ملاقات کی وزیر خزانہ نے سلاب سکنے والی تباہی اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ترجیحات سے آگاہ کیا اسحاق دار نے معاشی استعقام کے لیے آئی ایم ایف کی مدد کو سرہا کل پروگرام پر عمل درامت کے لیے پاکستان کا عظم دور ہایا آئی ایم ایف حکام نے حکومت کی پالیسیوں کی تعریف کی اور تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی عالمی بینک کے صدر نے بھی غیر معمولی سلاب کے بعد بچاؤ اور امدادی کاروائیوں سمیت چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کا یقین دلایا وزیر خزانہ حساق دار اسلامی ترکیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد سلمان علجاسر توچے بینک جی پی مورگن کے رہنماؤں اور ریٹنگ ایجنسیوں کے حکام سے بھی ملے وزیر خزانہ نے سراب متاثرین کو ریلیف کی فاہمی کے لیے حکومتی کوششوں سے آگاہ کیا اور مقبولیت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے امران خان کو زمنی انتخابات میں شکست کا خوف ستانے لگا ہے چار صدہ اور مردان میں جلسوں سے خطاب میں خان صاحب نے دھاندلی کا پرانا را گلاپا کارکنوں سے وعدہ لیا کہ وہ انہیں ہارنے نہیں دیں گے سوات میں بے امنی کا ملبا بھی وفاقی حکومت کے سر پر ڈال دیا کھیلنے کے شوقین کو ہار کا خوف ستانے لگا تخت بائی میں جلسے میں کارکنان سے وعدہ لیا اس سے پہلے چار صدہ میں بھی یہی عمل دور آیا عوامی مقبولیت کے دعوے دار کپتان نے انتخابات سے پہلے ہی دھاندلی کا را گلاپنا شروع کر دیا امریکی سازش کے تہر ملک کے بڑے بڑے مجرموں کو مسلط کیا گیا ہے اتوار کو الیکشن رہی ہے اتوار کو جہاد ہے انہوں نے دھاندلی کرنی ہے دس سے پندرہ ہزار ووٹ جالی ڈالی ہوئی ہے ہر حلقے میں دھاندلی کے باودود ان کو پھینٹا دیں گے انشاءاللہ خیبر پختونخواہ میں نو سال سے برسر اقتدار جماعت کے سربراہ سوات میں امن و امان کی ذمہ داری بھی قبول کرنے کو تیار نہیں حکومت جب سے یہ آئی ہے یہاں دہشت کرتی بڑھنی شروع ہو گئی ہے سوات کے اندر دیکھو کیا برہا ہے بورڈروں سے یہ جو دہشت کردار ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری تھی فیڈل کممنٹ کی تھی وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کے فیصلوں پر عمران خان نے عدالتوں کے خلاف زہر اگلا سبرا جیو آئے مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر جانبدار ہونے پر عمران خان کا تڑپنا بتا رہا ہے کہ اس کے سہارے اب ختم ہو چکے ہیں سوات کے معاملے پر صوبائی حکومت خاموش ہے وفاقی حکومت غور کر رہی ہے کہ کس طرح اپنے اختیارات استعمال کرنے ہے سٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کی تو علامت یہ ہے کہ نیوٹرل ہونے کے بعد پھر عمران خان تڑپ کیوں رہا ہے اس کی تڑپ یہ بتلا رہی ہے کہ اب اس کے وہ سہارے ختم ہو چکے ہیں جو دو ہزار اٹھارہ میں اس کے پاس تھے سوات کے بارے میں وفاقی حکومت غور کر رہی ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس بڑھا رہی ہے وفاقی حکومت کے کمیٹیاں اس پر بات کر رہی ہیں صوبائی حکومت خود کیوں خاموش ہے اس حوالے سے اور یہاں کا جو ان کا چیف منسٹر ہے اس نے تو اپنی علاقے کے بہت سے ایریاز جو ہیں وہ ان کے حوالے کی ہوئے ہیں ہم یہ سوچیں گے کہ اگر صوبائی حکومت اس حوالے سے کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو پھر وفاق خوبی غور کرنا ہوگا کہ وہ اپنے اختیارات کے استعمال کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ عمران خان جھوٹ کی عمارت سجائے بیٹھا ہے عمران خان کی چار سال کی غفلت نا اہلی اور کرپشن چار مہینے میں دور نہیں ہو سکتی سال کی عمران خان کی غفلت عمران خان کی نا اہلیت عمران خان کی کرپشن یہ چار مہینے میں دور نہیں ہوتی عمران خان صرف ایک جھوٹ کی عمارت سجائے بیٹھا ہے ایک فرید کی بنیاد پر آج سیاست کر رہا ہے ہر بات ریاست بدینوں سے شروع ہوا امریکی سازش پر آیا جو مال بکھ سکتا ہو بیچنے کی کوشش کرتا ہے آپ ایسے آدمی کو غورت دے سکتے ہیں جس کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ حکومت میں ہے یا نہیں ہے وزر دفاع خواجہ محمد عاصف کا کہنا ہے کہ عمران خان نالائک کرپ متکبر اور خود پسند نہ ہوتا تو شاید ابھی حکمران ہوتا اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عمران وزر آزم تھا تو کہتا تھا پنڈی اور ہم ایک پیچ پر ہیں ان کے دور میں فون ٹیپنگ کی تعریف ہوتی تھی تو وزر دفاع خواجہ عاصف ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نالائک کرپ متکبر اور خود پسند نہ ہوتا تو شاید ابھی حکمران ہوتا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ عمران وزر آزم تھا تو کہتا تھا پنڈی اور ہم ایک پیچ پر ہیں ان کے دور میں فون ٹیپنگ کی تعریف ہوتی تھی آپ کو بتائیں کہ نونلی کی رہنما تلال چودری نے فیصلہ باد میں زمنی الیکشن میں مریم نواز کو قتل کرنے کی دھمکی دینے والے شخص کی ویڈیو شیئر کر دی ہے تلال چودری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کی ذمہ داری عمران خان پر ہے جو خود فیصلہ باد اینے ایک سو آٹھ سے امیدوار ہے شکست دیکھ کر اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن اور پولس ایکشن لے ورنہ اپنے قیادت کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے لیگی رہنما تلال چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تلال صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اس پورے معاملے پر کیا کومنٹ کریں گے عمران خان پر خود امیدوار ہے شیصلہ باد سے اور ان کے نمائندے حرق حبیب اور اس کے بعد اسی کارنر میٹنگ میں وہاں پر سابق ڈپٹی سپیکر بیٹھے ہوئے تھے یہ ایک دفعہ نہیں اسی طرح کے اور جگہ اوپر اس آدمی نے جو کہ یونین کانسل کا چیئرمن رہا ہے یہ دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں یہ دے نہیں سکتا ہم اس کو یہ سارے لوگ اس کو جانتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دھمکیاں دے رہا ہو یہ دلوائی جا رہی ہیں یہ عمران خان اور ٹٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے یہ جان بوجھ کے یہ کیا جا رہا ہے اور اس کا پرچہ اور اگر کاروائی ناہوری تو اس کے ذمہ دار فیصل آباد آر پیو سی پیو اور آئی جی پنجاب ہوں گے یہ کوئی امن و امان یا کوئی خلل پیدا ہوا یا کسی قسم کا تو پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی پرویز علائی اس کا ذمہ دار ہوگی ٹھیک ہے تلال چودی صاحب بہت شکریہ آپ نے سما کو وقت دیا فیصل آباد کے حلقہ ان ایک سو آٹھ میں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس حلقے میں سابق امن اے فرو حبیب کے دور میں عوام پر کیا گزری بتا رہی ہیں ردہ سندھو اپنی اس ریپورٹ میں جا بجا گندگی کے دھیر ٹوٹی سڑکیں تو کہیں اسکول میں کھڑا گندہ پانی یہ مناظر ہیں حلقہ این اے ایک سو آٹھ کے جہاں کے مکینوں کی زندگی عزیت بن کر رہ گئی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مکینوں کو خواب تو بڑے بڑے دکھائے گئے مگر ووٹ لینے کے بعد چار سال تک ووٹرز پاکستان تحریک امساق کے سابقہ امن اے کی شکل دیکھنے کو ترستے رہے یہاں کے مسائل حل کرنا تو دور کی بات انہوں نے یہاں آنا گوارا نہیں کیا پچھلے ساڑھے تین چار سال میں انہوں نے یہاں پہ ایک روپے کا کام نہیں کروایا ساڑھے تین سالوں میں محصوف بنی گالا میں مزے لوٹتے رہے جو ہمارے وزیر تھے فرح حبیب صاحب انہوں نے حلکے کو کیا پورے پاکستان کو پورے پنجاب کو لوارس کر دیا سولہ اکتوبر کو ہونے والے زمنی انتخابات میں حلکے سے تعلق نہ رکھنے والے امپورٹنٹ امیدوار کی کیمپین کو عوام نے مزاق قرار دیا ہے مران خان کو اس حلکے کے مسائل کا کچھ بھی علم نہیں ہے نہ ہی وہ ادھر آیا نہ ہوں وہ آئے گا اس نے آج بھی یہ سیٹیں چھوڑنی ہیں کل بھی یہ چھوڑنی ہیں زمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے عابد شیر علی پی ٹی آئے کے عمران خان سمیت بارہ امیدوار میدان میں اتریں گے کورا کرکڑ کے ڈھیر تو کہیں سیوریش کا گندہ پانی حلکہ اینے ایک سو آٹھ کے لوگوں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے دور میں علاقے کا حلیہ ہی بگڑ گیا ہے اب زمنی انتخاب میں ووٹ سوچ سمجھ کر دیں گے کامرمن حافظ آویس کے ساتھ ردا سندھو ساما فیصل آباد ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ننکانہ صاحب میں قومی اسمبلی کے حلقے ایک سو اٹھارہ میں سولہ اکتوبر کو زمنی انتخاب ہوگا تحریک انصاف نون لیگ اور ٹی آل پی کے امیدوار میدان میں ہیں ملک اسمان کی ریپورٹ دیکھئے ننکانہ صاحب میں انتخابی میدان سجنے کو تیار ہے پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور تحریک لبیگ پاکستان میں کڑے مقابلے کا امکان ہے حلقے میں پولنگ تو سولہ اکتوبر کو ہونی ہے لیکن لیگی رہنمار آنا تنویر نے انتخاب سے پہلے ہی تیس ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیت کی پیش گوئی کر دی اللہ کے فضل سے پہلے ہی آپ کے پوزیشن یہاں بہت اچھی ہے جوگ در جوگ لوگ پی ٹی آئی کے بھی شامل ہو رہے ہیں باقی جو بھی دڑے ہیں شامل ہو رہے ہیں جو ہمیں اطلاع ہیں اور انشاءاللہ یہ تیس پہ انتیس ہزار کی ووٹ سے جو ہمیں اطلاع ہے کہ یہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں جس کی آپ کو سب کو مبارک بھی ہے آپ کی محنت کو حلقے میں چار لاک پچاس ہزار آٹھ سو سے زائد ریجسٹرڈ ووٹرز کے لیے تین سو انیس پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں سابق وزیر داخلہ بریگیڈیر ایجاز شاہ کے استفعے کے بعد خالی نشست کس جماعت کے حصے میں آئے گی حلقے کے عوام اتوار کو فیصلہ سنا دیں گے کیمرمن محمد آمیر کے ساتھ عثمان صندرانہ سما ننکانہ صاحب سولہ اکتوبر کو زمنی انتخابات ہوں گے یا نہیں الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس جاری ہے سیکی کے اوپر بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی زلکر نین اقبال سے جی زلکر نین آگاہ کیجئے گا اس بارے میں دیکھیں انکیلیجنس ایجنسیر کی جانت سے وضاعتہ داخلہ کے ذریعے بعض ریپورٹس کا ذمہ کروائیں گی سیلیکشن کمیشن کے پاکستانی جس نے کہا گیا تھا کہ ایڈیگوٹ سیکیورٹی کے بغیر ذمین تخوابات اگریس ہوں گے جن کے دہشیر گردی کے خرچہ ظاہر کیا گیا اسانسداروں کی جانت سے اپنے ریپورٹس میں اس کے اوپر الیکشن کمیشن انتخابات جاری ہے جس میں تمام جو آئیڈیز ہیں سیکٹری داخلہ ہیں سیکٹری دفاع ہیں وہ اس کا شرکت کر رہے ہیں اس تمام کے انپورٹ کے بعد الیکشن کی مشن دوبارہ غور کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ سولہ اکبر کو زندگی تخوابات ہوں گے یا نہیں اس سوالے سے کچھ ہی دیر میں ایک عام فیصلہ الیکشن کے مشنگ کا متوقع ہے بہت شکریہ زلف کرنین اقبال آپ کا اور آزم ساتھی کی گرفتاری کے معاملے پر تحریک انصاف کے ارکان کی سینٹ میں ہلر بازی ایجنڈی کی کوپیاں پھار دی ڈیپٹی چیئرمن کے ڈائس کا گھراؤ کر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اسمان خان کی رپورٹ دیکھئے نبالہ میں ایک بار پھر ہنگامہ خیزی ڈیپٹی چیئرمن مرزا افریدی کی زیر سدارت شروع ہونے والا اجلاس احتجاج کی نظر ہو گیا پی ٹی آئی کی ارکین سینٹ نے ایوان سر پر اٹھا لیا آزم سواتھی کی گرفتاری پر شدید احتجاج پی ٹی آئی کی ارکین سیاہ پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس شروع ہوتے ہی شدید نعرہ بازی کی ایجنڈے کی کوپیاں بھی پھار ڈالی پاکستان مسلم لگ نون کے سینٹر افران اللہ نے اپوزیشن کے شور شرابہ اور احتجاج میں کورم کی نشاندہ ہی کر دی کورم نامکمل نکلنے پر سینٹر اجلاس پیر کی سپہ ہر چار بیو تک ملتوی کر دیا گیا اجلاس ملتوی ہونے کے بعد پی ٹی آئی سینٹرز پارلیمنٹ کی رہداریوں میں بھی احتجاج کرتے دکھائی دیئے پی ٹی آئی ارکان آزم سواتھی کی رہائی اور پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کرتے رہے ارکان نے ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹر کے چیمبر میں داخل ہو کر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا عثمان خان سامہ اسلام آباد تحریک انصاف کے رہنمہ آزم سواتھی کی جانب سے ریاستی دارے اور اس کے سربراہ کے خلاف بیان پر پنجاب اسیملی میں مضمتی قراردار جمع کر دی ہے بات کر لیتے ہیں ابباس نکری سے ابباس بتائیے گا اس قراردار کے بارے میں سادیہ تیمور کی جانب سے جوہ کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایوان سینٹر آزم سواتھی کی جانب سے عربی چیز کے متعلق تصدیق عمیز جان کی شدیق مضمت کرتا ہے منتی سیاست کی آر میں اداروں کی سربراہ کے خلاف مہم ناکبل بردھاشت ہے آزم سواتھی سے سبل چباز گل دیتی ہے فاجہ پاکستان کے متعلق ایسا ہی پیان دیا شیئرمنٹ طریق انصاف اور ان کی ارکان جس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایوان عمران خان اور ان کی جماعت کی جانب سے فاجہ پاکستان کے علاقہ مہم شروع کرنے کی شدیق مضمت کرتا ہے اور اس میں عالی عقیق سے مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان اور ان کی جماعت کی رہنماؤں کی جانب سے مال مخالف جانب کا ادفت نوڈس کیا جائے بہت شکریہ باس نکفی آپ کا کراچی ڈیفنس میں انتظار قتل کیس میں آٹھ ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی چھے اہلکاروں کو بری کر دیا گیا دو کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں ارفان الحق مقتول انتظار کے والد کا انصاف کے لیے انتظار بل آخر مایوسی میں بدل گیا تیرہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو ڈیفنس کراچی میں انیس سالہ انتظار کو ایسی ایل سی اہلکاروں نے گاڑی کا تاقب کرنے کے بعد پائرنگ کا نشانہ بنایا تھا سندھائی کورٹ نے انصداد دہشتگردی کی عدالت کی جانب سے دو ملزمان کو سرائی گئی سزائے موت اور چھے کی عمر قید کے خلاف اپیلے منظور کر لی ملزمان کو زیادہ فائدہ عدالت عالیہ کی جانب سے کیس میں انصداد دہشتگردی کی دفعات ختم ہونے کی وجہ سے ہوا عدالت نے دو ایسی ایل سی اہلکاروں دانیال اور بلال کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جبکہ انسپیکٹر تاریخ محمود انسپیکٹر تاریخ رہیم انسپیکٹر عزر احسن ہیڈ کانسٹیبل شاہد عثمان سپاہی فواد خان اور غلام ابباس کو بری کرتے ہوئے عمر قید کی سزاہ ختم کر دی ہے جس وقت انیس سالہ انتظار کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا اس وقت انتظار کے ساتھ تیس سالہ مدیہہ کیانی بھی موجود تھی جو قتل کے بعد موقع سے چلی گئی تھی انتظار کے قتل کے وقت انتظار قتل کے اس کے ملزمان کی بریت پر والد کا رد عمل بھی سامنے آ گیا سماسی گفتگو میں کہا کہ انہیں صرف اللہ سے انصاف کی امید ہے وہ اس وقت کے اے ایس پی مقدس حیدر کو اپنے بیٹے کے قتل میں ملوث سمجھتے ہیں لیکن وہ تو پلانٹیڈ مڈر ہے میں تو یہی کہتا ہوں اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے وہ مجھے سب سے بڑا منصف وہ ہے وہ مجھے انصاف دے گا یہاں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا مقدس حیدر صاحب کا جہاں تک سوال ہے وہ یہ ہے اے سی ال سی کے اس وقت یہ ایس ایس پی تھے اور فائرنگ کرنے والا ان کا گاڑ تھا تو وہ دونوں اتنا بڑا اسٹیپ کیسے لے سکتے ہیں اور جو لڑکی گاڑی میں بیٹھی بھی تھی اسے بھی میں ماں بھی نے قتل سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ہی لڑکی چھے دن پہلے کی اس کی چناشاہی تھی پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں تھی وہ ہی اس جگہ پہ لانے والی تھی وہ لڑکی اس وقت ساتھ تھی پھر وہ رکی بھی نہیں وہاں بھاگ گئی رکشہ لے کے چلی گئی تو یہ سارے میرے تحفظات ہیں لیکن اس کو چونکہ وہ ایک پولیس آفیسر کی بیٹی تھی تو پولیس والوں نے اس کو ایس اے آئی ویٹنس میں ڈال دیا جبکہ میں اسے ایکیو سمجھتا ہوں کہ وہ ملزمہ ہے اور اب بات کریں گے عجب کرپشن کی غزب کہانی کی عربوں روپے کی کوپریٹیف سوسائٹیز فراڈ سے لیک سٹی کے نام کرانے کے انکشاف ہوا ہے لیک سٹی کے گوھر اجاز نے پروے زلاہی عثمان بزدار مونے صلاحی اور راجہ بشارت کے ذریعے فراڈ کرایا اب باس نقوی کی رپورٹ دیکھئے گندہ ہے پر تھندہ ہے گورنمنٹ سرونٹس کوپریٹیف سوسائٹی اور سٹیٹ لائف کوپریٹیف سوسائٹی کی عربوں روپے مالیت کی ارازی فراڈ کے ذریعے لیک سٹی کے نام کرانے کا انکشاف گوھر اجاز وزیراعلا پنجاب پروے زلاہی سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار مونے صلاحی اور راجہ بشارت سبی نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے سابق رجسٹرار کوپریٹیف عثمان موظم اور سابق سیکٹری احمد رضا سرور اور دیگر افسران کی مدد حاصل کی گئی گوھر اجاز نے اپنے مقاصد کے لیے اصد نعیم کو رجسٹرار کوپریٹیف پنجاب تینات کروا لیا گوھر اجاز نے پہلے گورنمنٹ سرونٹس ہاؤسنگ سوسائٹی کو فراڈ کے ذریعے لٹا پھر سٹیٹ لائف کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹی کا رخ کیا دونوں سوسائٹیز کی لیک سٹی میں شمولیت بزدار دور میں شروع ہوئی گجران منڈی باؤتین گینگ نے سٹیٹ لائف کوپریٹیف سوسائٹی فیسٹو کی چار ہزار کنال زمین ہتیائی باقی زمین پر قبضے کے لیے گوھر اجاز کو شامل کیا گیا مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ نے سما سے گفتگو میں کہا عوامی مفاد کا تحافظ کرنے والے زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں جہاں ان کا دعو لگ سکتا تھا انہوں نے لگایا قطرناک قبضہ مافیا گینگ پچھلے نو سال سے کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لوٹنے میں مصروف ہے سما کے سوال پر راجہ بشارت جواب دیا بغیر گاڑی میں پیٹ کر روانہ ہو گئے عباس نقوی سما لاہور سوال جاتی کوئی میں کر گیا ہوں بیٹا کل کریں کل 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 غیر منصفانہ اور ظالمانہ قوانین کے باعث روڑہ آتھارٹی زمین کی خریداری میں ناکام روڑہ کے متاسرین اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے دو سو سے زیادہ متاسرین نے عدالت سے رجوع کر لیا جعوید فاروقی کے ریپورٹ روڑہ پراجیکٹ مجموعی طور پر ایک لاکھ دو ہزار چوہتر اکڑ پر مشتمل ہے لیکن متنازعہ منصوبہ ہونے کی وجہ سے روڑہ آتھارٹی اب تک صرف سات ہزار اکڑ آرازی ہی ایکوائر کر سکی جس میں سے صرف دو ہزار اکڑ پرائیوٹ مالکان سے حاصل کی گئی ہے حکومت نے روڑہ آتھارٹی کے لیے زمین کے حصول کے لیے ایک لاکھ اکڑ سے زائد رکھے پر سیکشن فور نافذ کر کے کسانوں کو زمین کسی بھی دوسرے خریدار کو فروخت کرنے سے روک رکھا ہے روڑہ آتھارٹی کسانوں سے چودہ سو پچاس روپے فی مرلہ کے انتہائی معمولی نرخ پر زمین خرید رہی ہے انتہائی کم نرخ اور زمین کی جبری خریداری پر متاثرین کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب زبردستی خریدی گئی زرخے زمین کے بھی پچانوے فیصد کسانوں نے روڑہ آتھارٹی کی جانب سے پیسے وصول کرنے سے انکار کرتے ہوئے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے روڑہ والوں نے ہماری زمینوں جو ریکوار کی ہوئی ہے دو نمبر طریقے سے یہ ہمیں کوئی پیسے نہیں ملے اور ہمیں وہاں سے مارکٹائی کر کے انہوں نے ہمیں زمین سے باہر نکال دے گیا روڑہ آتھارٹی کسانوں سے کروڑوں کے بھاو سونا اگلتی زمین ہتھیا کر اسے چہار باگ جیسے منصوبوں کے نام سے کروڑوں ربے کے پلوٹس کی شکل میں فروغ کر رہی ہے غریب کسانوں سے قیمتی زمینیں ہتھیانے کے لیے چھے لینڈ پروائیڈرز کام کر رہے ہیں روڑہ ایکٹ کے متنازع آرٹیکلز 32 اور 33 میں روڑہ آتھارٹی کو یہ ارازی کسی بھی ملکی یا غیر ملکی کمپنی کو فروغ لیس یا ایکسچینج کرنے کے لا محدود اختیارات پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جعوید فاروقی سما لاہور پارٹی پالیسی کے خلاف بیان کیوں دیا پیپلز پارٹی نے آج اہم اجلاس طلب کر کے اتزاز حسن کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ خصوصی جعوید فاروقی ہمارے ساتھ ہیں جعوید فاروقی بتائے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں جو دری اتزاز حسن جو پارٹی کے بہت ہی سینئر رانوما ہیں پارٹی کی سنٹرل اجیفٹر کومیٹی کے میمبر ہیں اور سینئر ترین رانوما میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے گزرستہ دنوں مسلم دی کی قیادت کو جس طرح سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور حکومت کی تبدیلی کو بھی انہوں نے اس پر بھی تنقید کی اس پر بھی اس پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ ان سے شدید ناراض ہوگی ہے ہمارے ازرائے نے بتایا ہے کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے ہرایت ملنے کے بعد آج پارٹی کا ایک اہم اطلاف کیا گیا ہے جو پنجاب کے کان کام صدر رانو فاروق سعید کس دارت میں اجلاس کیا جا رہا ہے اور اس اجلاس پر چوبی اتزاز حسن کے خلاف اس قرآدات منظور کی جائے گی جس میں پارٹی کے اعلیٰ سے مطالبہ کیا جائے گا کہ پارٹی کے خلاف مسلسل بیانات پارٹی پارٹی کے خلاف مسلسل بیانات کے بعد اطلاف حسن کا پارٹی میں رہنا کوئی جواز ہی ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ آگا کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا کفن نصیب ہوا جنازہ پڑھا گیا نہ ہی پہچان مل سکی ملتان میں لاوارس لاشیں گدھوں اور چیلوں کے نوچنے کے لیے نشتر اسپتال کی چھت پر پھینک دی گئیں ایڈیشنل چیف سیکیٹری ساؤت پنجاب کیپٹن ریٹائر ساکیب زفر نے اسپتال کیم اس سے تین دن میں ریپورٹ طلب کر لی محسن علی کے ریپورٹ نمی پنجاب کی سب سے بڑی علاجگاہ نشتر اسپتال ملتان میں لاوارس لاشوں کی بہرمتی ہونے لگی اناٹمی ڈپارٹمنٹ کی چھت پر پڑی لاوارس لاشوں کی ویڈیو وائرل ہو گئی پہلے سی پی او صاحب کو لکھا جاتا ہے لیٹر تو جب یہ ڈیکلیر ہو جاتا ہے کہ اس کے کوئی وارس نہیں ہے لاوارس لاشیں پھر ہم ان کو یوسفل پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ سٹوڈنٹس کو پڑھانا ہوتا ہے ہم نے نیٹمی میں شہریوں کا کہنا ہے کہ وارس یا لاوارس انسان کی لاش کی بہرمتی کرنا انتہی نازے بعمل ہے ان کو چاہیے کہ ان کے جنازے کروا کے ان کو دفنا دیا جائے یہ اپنا تجربے کر رہے ہیں اور ان کو دفناتے نہیں ہیں یہ انسان کی بہرمتی کر رہے ہیں بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیرے صحت چودری تاریخ زمان گجر کے اکامات کے باوجود لاشیں نستر اسپتال کی چھت پر چیل قبوں کی خوراک بنی ہوئی ہیں یہ سلسلہ سالہ سال سے جاری ہے کیمرامین چودری محبوب کے ساتھ موسین علی ساما ملتان اسی کے ساتھ فیلحال اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کے لیے وزید کیجئے ساما ٹاوٹ ٹی ویز کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹ اپا فالو بھی کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے ساما موسیقی